امام زمان نبی یا ایواللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ محمد انباع علی محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ المہتی فاؤنڈیشن برکلن نویارک نے اس سال جیو پر عشرہ محرم الخرام کی مجالس اعزا کا احتمام کیا ہے یہ مجالس اعزا کے حطیب المہتی فاؤنڈیشن کے چیئرمین خجت الاسلام والمسلمین اللامہ ڈاکٹر صحاوت حسین صندرالوی صاحب ہیں اللامہ صاحب نے بہت ہی کم مرسا میں نارتھ امریکہ اور یورپ میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو بہت متاثر کیا ہے المہتی فاؤنڈیشن کا مقصد محبت اخوت رواداری اور تمام مسلمانوں کو نہ صرف یک جا کرنا ہے بلکہ گھر گھر میں نبی اور آل نبی کا پیغام پہنچانا ہے آل نبی کے طرح سے میں بھی جدا نہیں میرا نصیب ان کے مقدر کے ساتھ ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدین آہو بذبح عظیم برادران و خاہران اسلام نواس رسول جگرگوشہ علی و بطول حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ اور ان کے باوفا اہل بیت و آعوان و انصار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر خدمت ہیں کل کی گفتگو میں گزارش کی تھی کہ سرکار سیدو شہدہ کا عیسار تتمہ محنت نبوت ہے یاد رکھئے قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بعد ارشاد فرمایا و ترکنا علیہ فی الاخرین سلام علیو ابراہیم قضالک نجزل محسنین کہ سلام ہو ابراہیم پر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ایسی قربانی پیش کر دے جس سے حدود و قیود شریعت کی حفاظت کی سبیل ہو تو وہ ایسار کرنے والا سلام الہی کے قابل ہوتا ہے سرکار ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سلام کے قابل ہیں اور قرآن کے بقول وہ محسن ہیں اور اللہ محسنوں کا عجر ضائع نہیں فرماتا اور یہ جملہ کہ و ترکنا علیہ فی الاخرین کہ ہم نے ایسار ابراہیم کو ڈیلے کر دیا آخری زمانے کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ آخری زمانے میں کسی کو ہونا چاہیے جو منا کا تتمہ بشکل کربلا کر سکے اس لیے سرکار سید و شہدہ وارث انبیاء قرآن مجید میں سلام کی جو فیرست ہے بیالی اس مقام پر لفظ سلام قرآن مجید میں آیا ہے جو فیرست ہے لسٹ ہے سلام کی اس لسٹ کا آغاز ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے سلام پھر سلام ہے ابراہیم پر علیہ السلام پھر سلام ہے حضرت موسیٰ و حارون پر و ترکنا علیہما فی الاخرین سلام سلام علیہ یوم ولدہ و یوم یموتو و یوم یبعسو حیہ والسلام علیہ یوم ولدتو و یوم عموتو و یوم ابعسو حیہ والسلام علیہ من اتبع الحدا و سلام اب اللہ نے جو سلام کیا وہ غیر واجب تھا نوح علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام پر موسیٰ و حارون علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود حبیب کبریہ اور تمام مسلمان مسلمانوں کے انبیاء پر تو اس کا جواب تو واجب ہے نا انبیاء پر تو جب تیہ کر دیا سلام علیہ نوح فی العالمین عالمین جب تک رہیں گے ہمارا سلام رہے گا تو سلام کرنا غیر واجب جواب دینا واجب حالانکہ جواب دینے والے انبیاء تو چلے گئے یا وفات پا گئے یا اٹھا لئے گئے تو اب حسین ابن علی کی شکل میں کسی ایک کہونا ضروری تھا کہ جو اللہ کے سلام کا انبیاء کے بحاف پر جواب دے اس لیے ہم حسین ابن علی پر سلام کرتے ہیں وہ اللہ کے سلام کے اس لیے قابل ہیں کہ وہ ایک لاکھ چوبی سزار انبیاء کا جواب سلام دے رہے اور ذہن نشین رہے کل شریعتیں پانچ ہیں اور دین ایک ان اقیم الدین وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ دین صرف ایک اور وہ دین فطرت کا دین ہے اسلام ہر نبی اسی دین فطرت پر تھا اور ہر مولود جو پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر میں بھی کیوں نہ ہو کل مولودن یولدو عَلَا فِطْرَتَ الْإِسْلَامِ یہ حضور پاک کی حدیث شریف ہے تو یہ فطرت کا جو مذہب ہے ایک ہے اور اس کی شریعتیں پانچ ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ہمارے نبی کریم خاتم الانبیاء والمرسرین سید الرسول قلت غائی کائنات شفیع یوم جزا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کچھ کام وہ ہیں جو ہر شریعت میں منع ہے مثلا قتل ہے ہر شریعت میں منع ہے حتہ کے عزت ہے ہر شریعت میں منع ہے بیسک فیسلٹیز سے کسی کو محروم کر دینا ہر شریعت میں منع ہے خواتین اور بچوں کو کیپچر کرنا ارسٹ کرنا خواتین کے سروں سے چادنے چھیننا بچوں کو تماشے مارنا ہر شریعت میں منع ہے غصب کرنا ہر شریعت میں منع ہے کتبِ الہی کو جلانا اور بے حرمتی کرنا ہر شریعت میں منع ہے معصوم کی شہرک کاٹنا ہر انسان کی شہرک کاٹنے کی طرح ہر شریعت میں منع ہے تو یاد رکھئے یزید نکلا تھا پانچوں شریعتوں کا مجرم بن کر حسین ابن علی نکلے پانچوں شریعتوں کے محافظ بن کر اس لیے سرکارِ سید الشہدہ پر جب سلام کیا جاتا ہے تو یہ کہہ کے کیا جاتا ہے السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ سید الشہدہ ہر نبی کے وارث ہیں لہذا عشر محرم الحرام یہ نبوت کی وراثت کا عشرہ ہے یہ حفاظت دین کا عشرہ ہے یہ آیات الہی کی حفاظت کا عشرہ ہے یہ شریعتوں کی حفاظت کا عشرہ ہے یہ دین مبین کی حفاظت کا عشرہ ہے یہ محنت انبیاء کو بچانے کا عشرہ ہے یہ وہ عشرہ ہے جس میں سبیل ہوئی حفاظت دین ابراہیم کی حفاظت دین فطرت کی اور برادران و خہران اسلام ایک بات اور یاد رکھیے گا یزید نے جب مطالبہ بیعت کیا خط لکھا اور خط میں اپنے